سو ہیلو گائز کی حل چال نمستے اسلام علیکم تسسیقال میں ہوں جی آپ کا ہوسٹ اور دوست امرت پال اور ڈیری فارمر سو آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم ہمارا ڈیلی کا رٹین کرتے ہیں گائیوں میں کیسے ان کی سامسوال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہوگی کیونکہ آج ہم ایک بہت ہی بڑے ایشو پر ساتھ ہی ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ میں ایک نیا یوٹیوبر ہوں اور یہ میرے لیے تھوڑا سا میرے یوٹیوبر کریئر کے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہوگا پر ایسی ہے جیسے کہ آپ کو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ہی کہا تھا کہ میں جو بھی ویڈیو بناوں گا وہ ریالیٹی ہی ہوگی سو اسی کے ریگارڈنگ میں جو آج آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ہمارے یہاں پر پنجاب میں پی ڈی ایف اے ایک سنستہ ہے جو کہ اینیملز کے لیے بہت ہی اچھے کام کر رہی ہیں جیسے کہ ان کے لیے بہت ہی اچھے سیمن پروائیڈ کرتی ہیں اور بہت ہی اچھے روجنی والے بولز لے کے آتے ہیں ساتھی ساتھ ان کے ہر ایک ٹیسٹ جیسے کہ انیمیا، دھائلیریا، مویشیا اور انہیں کئی پرکار کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے یہاں پر پی ڈی ایف اے دوارہ کروائے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں پر زیادہ نہیں تو سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ جو ڈیری فارملز ہیں وہ ہمارے یہاں پر پی ڈی ایف اے میں اپنا ریجسریشن کروا چکے ہیں سو میں یہ ایک ریکویسٹ اور بھی کروں گا آپ کو کہ آپ اگر ڈیری فارمنگ کر رہے ہو اور پنجاب میں کر رہے ہو ڈیری فارمنگ تو آپ پلیس پی ڈی ایف اے کے میمبر ضرور بنیے سو یہ تو ہو گئی پی ڈی ایف اے سنستہ کے بارے میں آپ کو کچھ نالج جت اور ساتھی ساتھ میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں پر پنجاب میں یہ اندولن چل رہا ہے دودھ کے ریٹوں کو لے کر کیونکہ پچھلے کافی سمیں سے ویرکہ اور پنجاب سرکار نے ہمارے دودھ کے ریٹ نہیں بڑھائے ہیں جس سے کہ ہمیں آرتھیک روپ سے بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے سو ساتھی ساتھ اب یہ جو لمپی سکن چل گئی ہے بیماری اس سے ہم کو اور بھی پریشانیاں آ رہی ہیں ہمیں فائنینشل کرائیسس سے گزرنا پڑ رہا ہے ہماری استطیق پہلے بھی کچھ بہت ہی اچھی نہیں ہے سو ایک اور پیماری جو لمپی سکن ہے اس نے اور ہمارے گھر پر دستک دے دی سو یہ دودھ کے ریٹ تو بڑھنے سے رہے اور ہمارے جو خرچ ہیں وہ ہماری آمدنی سے بہت زیادہ ہیں جیسے کہ ہمیں اگر ہم فیڈ بھی بنواتے ہیں اپنی خود کی تو ہمیں وہ چالیس سے بیالیس روپے پر کلو کے حساب سے بنتی ہے آپ سمجھ لیجئے بیالیس روپے کونٹل سے لے کے چار ہزار روپے کونٹل تک ہماری خود کی فیڈ تیار ہوتی ہے اور ساتھ میں جو سائلیج ڈالتے ہیں ہم ہرہ پٹھا ڈالتے ہیں بھوسہ ڈالتے ہیں وہ خرچ ہمارا اگر اس کو بھی پلس کرتے ہیں تو ہمیں منیمم جو ہمارا خرچ ہے وہ سنتالیس سے اٹھالیس روپے پر کلو دودھ کے اوپر ہمیں خرچ بڑھتا ہے سو آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں پر جو دودھ کے ریٹ ہیں وہ ہمیں گائے کا دودھ جو ہے چالیس سے بیالیس روپے ریٹ مل رہا ہے اور بھینس کے دودھ کا پچپن سے ساٹھ روپے ریٹ مل رہا ہے اب ایک جو ڈیری فارمر ہے وہ اپنے پاس سے تو انویسٹمنٹ کرے گا نہیں سو اس کو بھی کچھ پروفٹ چاہیے جتنا ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہماری لاغت ہو رہی ہے ہمیں وہی دے دی سرکار ہم کچھ بھی ایکسٹرہ پروفٹ نہیں مانگ رہے پہلے دو ہزار سترہ اٹھرہ میں جو فیڈ کے دام تھے وہ کم تھے دودھ کے ریٹ کے حساب سے اب جو فیڈ کے ریٹ ہیں وہ دودھ کے ریٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اوپر سے یہ جو لمپی سکن کی بیماری آئی ہے اس نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہے میرا خود کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں زیادہ نہیں تو لاکھ سے سوا لاکھ رپیہ میں اس لمپی سکن میں انویسٹ کر چکا ہوں صرف دوائیوں پر سو میرے پاس بھگوان کی گرپہ سے یہ بچت رہی کہ میرا کوئی مالی نقصان نہیں ہوا میری ایک بچیا تھی جو میں نے بہت ہی اچھے سے تیار کی تھی سو وہ بھگوان کی مرجی سے وہ میرے پاس نہیں رہی پر میری جو گائیں دودھ والی تھی وہ سبھی کی سبھی ہیل ہو گئی اور بلکل بڑیا سے وہ اب دودھ دے رہی ہے میرے پاس یہ جو آپ کو تھرڈ نمبر پر گائیں دیکھ رہی ہے بلیک اور وائٹ پیچ میں یہ گائیں کو بہت زیادہ لمپی سکن آ گیا تھا بٹ اب یہ جو ہے بلکل ریکاور کر چکی ہے اب یہ دھیرے دھیرے دودھ پر آ رہی ہے سو میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے بھائیو کہ کل چوبیس اگست کو پی ڈی ایف اے دوارا ویر کا ملک پلانٹ لدھیانہ میں دھرنا پردرشن کیا جا رہا ہے سو ہم نے وہاں پر بلکل چکہ جام کیا ہوا ہے کوئی بھی دودھ کا کنٹینر ہم ملک پلانٹ میں نہیں جانے دیں گے جب تک ہمیں دودھ کے ریٹ نہیں ملیں گے سو ہم کو سرکار نے پہلے بھی جھانسہ دیا کہ ہم آپ کو پچپن روپے دودھ کے ریٹ پر کلو فینٹ کے حساب سے بڑھا دیتے ہیں پر ریالیٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک ہم کو صرف ویر کا نے بیس روپے جو بڑھائے ہیں وہی بڑھائے ہیں وہ ہم کو ویر کا نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم یہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے بٹ گورنمنٹ کے دورہ جو پینتیس روپے ہمیں دودھ کے ریٹ بڑھانے کے لیے دینے تھے وہ اپنے وعدے سے مکر چکے ہیں سو اسی لیے ہم یہ جو دھرنا پردیشن کر رہے ہیں سو آج کے ریٹ کے حساب سے دیکھیں اتنی مہنگائی ہے سو ہم بھی ایک ڈیری فارمر ہیں تو ہم کو بھی اپنے پشووں کے لیے خود کے لیے خرچ کرنا بڑھتا ہے سو یہ خرچ تو ہم اپنے پاس سے پچھلے دو سے تین سال سے لگا رہے ہیں اب ہم اتنا گنجائش ہمارے پاس نہیں رہی کہ ہم اور خرچ لے سکیں ہم نے اس دھندے کو چلانے کے لیے لون بھی لیے کئی کچھ کیا بھٹ سرکار نے ابھی تک ہماری کوئی بھی سہائتہ کسی بھی برکار کی نہیں کی سو اسی لیے میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز جو بھی دیری فارمر دوست میرا یہ ویڈیو سن رہا ہے پنجاب سے ہے اور اگر وہ کسی اور پرانت سے بھی ہے اور دیری فارمرز کے لیے وہ درد رکھتا ہے سو پلیز آپ لدھیانہ میں ویڈیو کا ملک پلانٹ پر پہنچئے اور جادہ سے جادہ ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ ہم بھی کوئی دو روپے کی کمائی کر سکیں ہم جو دودھ دیتے ہیں وہ پردکشن ہماری جو ہے اس کی کسٹ ہماری بہت زیادہ ہے اسی لیے ہم سرکار کے خلاف یہ پردشن کر رہے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں پروفٹ وغیرہ نہیں چاہیے سو آپ ہمیں اتنے ہی قیمت دے دیجئے جتنی ہمیں ہمارے دودھ پر آتی ہے سو بھائیو آج مجھے پتا ہے یہ ٹاپک تھوڑا سا کسی اور طرف چلا گیا ہے بٹ ایسے ہے کہ یہ بات بھی مجھے آپ سے کرنی چاہیے تھی کیونکہ ایک ڈیری فارمر کا جو دکھ ہے وہ آپ سبی کو پتا ہونا چاہیے ہم کام تو دل جان سے کرتے ہیں بٹ ہمیں اس کام کا جو پروفٹ نہیں مل رہا سو گائز آپ بھی ہماری ہیلپ کیجئے یہ اگر ڈیری فارمر نہیں بچے گا تو ملک بھی نہیں بچے گا تو یہ ملاوٹی بستویں جو ہیں یہ پورے زور سے اپنی پکڑ قائم کر لیں گی مارکٹ پر سو دودھ ہے جو وہ پاورڈر میں آئے گا وہ پتہ نہیں وہ پاورڈر کہاں سے کیسے کیسے پیدا ہوا ہوا ہے اور جو پنیر تو آپ دیکھی رہے ہو کتنا نکلی پنیر چل رہا ہے دائیں وہ بھی نکلی چل رہے سو اگر آپ ڈیری فارمر کو بچاؤ گے تب ہی آپ بھی بچ سکتے ہو اچھی چیز آپ کو پر پہنچیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اور ہمیں سپورٹ کیجئے سو تینک یو گائز فور لسننگ بائی ویڈیو میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں گے سو ایک بار میں آپ کو پھر یاد کروا دوں کہ آپ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ جو بھی دیری کے ریگارڈنگ جو بھی کنڈیشنز اور جو بھی حالات ہوں گے وہ میں آپ تک ہر خبر پہنچاتا رہوں گا آج کے ٹائم میں اگر ہم پانچ رپے بھی دودھ کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں تو کسٹمر ہم کو کو بڑھا رہے ہوں دودھ تو بہت سستہ بنتا ہے اگر ہمارے یہاں پر فیڈ جو ہے پہلے میں فیڈ تیس سے پینتیس رپے فیڈ ڈالتا تھا پر کلو کے حساب سے اور آج وہی میری فیڈ چالیس سے بیالیس رپے پر کلو کے حساب سے بن رہی ہے سو بھائیو آپ دیکھ لیجئے میرے یہاں پہ پانچ سے لے کے سات رپے تک فیڈ کے دام بڑھ گئے ہیں اور میرا جو دودھ ہے وہ 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 کھڑا ہے سو گائز پلیز میں ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہاں پر ضرور پہنچ تھینک یو اور ہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آج یہ میں کل کی ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو ہے جو آج ڈال رہا ہوں اور آج میرے پاس ایک گائنے خوشی والی بات ہے ایک گائنے میرے پاس اور بچیا دے دی ہے سو آپ کو وہ آنے والی ویڈیو میں میں ضرور دکھاؤں گا سو گائنے پلیز تھینک یو اور پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے یہ جو گائیں آپ کو سکرین پر دکھ رہی ہے اسی گائیں نے آج میرے پاس بچہ دیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس نے کیا دیا بچیا ہے جب بچڑا ہے سو تھینک یو فور لسنگ میرے ویڈیو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے